اللہ الرحمن رہیم آج کی ہماری منفرد انفرمیٹیو ویڈیو دنیا کے سب سے زدی مالک مکان یہ ایسے مالکان ہیں جن کو کروڑا کی آفر ہوئی لیکن انہوں نے اپنا گھر نہیں بیچا حالانکہ ضرورت تھی پلازے بننے تھے روڈیں بننی تھی فلائی اوور بننے تھے لیکن ان لوگوں نے یہ گھر نہیں بیچے میں کچھ ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا میکی پی نیو یارک میں ایک ایسا گھر ہے جو ایک مال کے پاس بنا ہوا ہے جس کو تینوں طرف مال ہے گھر کی بہت قیمت لگائی گئی لیکن مالک نے کہا کہ میں نہیں بیچوں گا بعد میں یہ ہوا کہ وہ مالک ان پلازوں کا مالک اور اس گھر کا مالک آپس میں دوست بن گئے اور پھر شاید اس نے وہ گھر بیچ دیا اب آتے ہیں ٹرمپ آوس کی طرف ٹرمپ آوس کے لیے آپ کو یاد ہے کہ دوزار گیارہ میں ٹرمپ صدر نہیں تھے انہوں نے ایک ٹرمپ آوس بنایا اور اس ٹرمپ آوس کے تینوں طرف کے بیچوں بیچ ایک گھر تھا ٹرمپ نے بہت کوشش کی کہ وہ گھر خرید لے لیکن مالک نے کہا کہ یہ گھر نہیں بیچوں گا اور پھر اس نے نہیں بیچا اور پھر مجبوراً ٹرمپ صاحب کو ٹرمپ ٹاور اور اس گھر کے بیچوں بیچ بنانا پڑا یعنی کہ تینوں طرف پہ وہ ٹرمپ آوس تھا اور پھر وہ درمیان میں اس انسان کا گھر چین میں ایک روڈ ہے جس کے درمیان میں ایک گھر بنا ہوا ہے حکومت نے بڑی کوشش کی معاملہ کوٹ میں چلا گیا لیکن وہ مالک نے کہا کہ میں گھر نہیں بیچوں گا حالانکہ دونوں اطراف میں ایک سپر ہائیوے جانی تھی آخر کار یہ ہوا کہ اس گھر کو نہیں سوڑا گیا اور اس گھر کو چھوڑ کر سائیڈوں سے وہ سپر ہائیوے بنائی گئے اس کے بعد ہم آتے ہیں ہنگری میں ہنگری میں ایک گھر ہے جو فلائی آور کے نیچے بنا ہوا ہے اس گھر کی وجہ سے حکومت نے فلائی آور بنائے اگر وہ گھر بیچ جاتا تو وہ فلائی آور نہ بنانے پڑتے لیکن اس نے کہا کہ میں یہ گھر کسی صورت میں بھی نہیں بیچوں گا اور وہ حکومت کو فلائی آور بنانے پڑے اب نیل ہاؤس نیل ہاؤس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے پاس کوئی دھماکہ ہوا ہے لیکن اصل بات کچھ اور ہے حکومت نے اس گھر کو خالی کرانے کے لیے بہت زیادہ آفرز کی لیکن اس نے یہ گھر نہیں بیچا اور اس کی بجلی اور پانی بھی کٹ دیا گیا لیکن وہ نہ مانا اور وہ اب بھی اس گھر میں رہ رہا ہے وہاں سے وہ نیچے سے پانی لاتا ہے اور ممبتی جلا کر وہ وہاں پر رہتا ہے اس کے بعد چین میں ایک روڈ ہے اور اس کے درمیان میں ایک پانچ مندرہ گھر ہے جس میں فیملی رہتی ہے اور یہ فرس کلاس گھر اس میں بنایا ہوا ہے لیکن اس نے یہ گھر نہیں بیچا اور مجبوراً اس کی روڈ سائیڈوں سے نکالنی پڑی اب آتے ہیں ہوسٹن میں ہوسٹن امریکہ میں لی پین کوڈیلینٹ کی زمین بہت بہت قیمت لگائی گئی اور تینوں اطراف بلڈنگز بن گئی لیکن اس نے وہ گھر کسی صورت بھی نہیں بیچا اس نے کہا کہ میں نہیں بیچوں گا یہ کچھ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں امید ہے کہ آپ کو میری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئے گی موسیقی موسیقی